بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورسمی رضیہ حیدر کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیدت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ہوں الحمدللہ تو آج ہم بنا رہے چکن بریانی تو سو چکن بریانی بنانے کے لیے یہاں پہ تین کلو کا تین کلو سے توڑا کم چکن لیا ہے ہم نے جس کو واش کر کے نمک لگا کے آئل میں ڈالا ہے فرائے ہونے کے لیے جب تک یہ فرائے ہوتا ہے تب تک یہاں پہ میں نے دو کلو سے تھوڑا زیادہ ٹھوماتر لیا ہے اور دس سے پندرہ ہری مرچے لیا ہے اور ٹھوماتر کو اس طرح سے میں نے سلائسس میں کٹ کیا ہے مرچی تھوڑا سے زیادہ لیں گے حضب ضرورت جن کو پسند ہو تو یہاں پہ میرے پاس ہے تین انچ کا ادرک اور پندرہ سے بیس لحسن ہے میرے پاس جس کو ہم قدوکش کر کے دن اس کے بعد ٹھوماتر پر ڈال دیں اور یہاں پہ میرے پاس ہے بریانی مسالہ اس کو ہم بریانی میں یوز کریں گے یہاں پہ میرے پاس ہے اچار جو کہ بریانی میں ڈالنا بہت لازمی ہوتا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے دو کلو سے توڑا کم پیاز جس کو میں نے بہت ڈارک فرائی کیا ہے تاکہ اس کا کلر خوبصورت آجائے بریانی کا کلر دین یہاں پہ میرے پاس ہے دو کلو چاول جس کو میں نے دھو کے پانی میں بگو کے رکھ دیا ہے جب تک یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے دین یہاں پہ جب گوش ہمارا فرائی ہو چکا تھا دین میں نے یہاں پہ ٹھوماتر ڈالا ساتھ میں ہری مرچے اور ادرک لحسن جو میں نے کدکش کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا اب یہ سوفٹ ہو جائیں گے دین بیس میں ہم ڈال رہے ہیں نمک ایک بریانی مسالہ ہوم میڈ جو ہمارے پاس بریانی مسالہ ہوتا ہے وہ دین اس کے بعد اچار ڈال دیا اس میں دو سے تین چمچ اچار ڈالا اب اس کو مکس کر کے رکھیں گے جب تک یہ سوفٹ ہو جائے فلیم ہم میڈیم رکھیں گے دین لاسٹ میں یہاں پہ میں نے جو میرے پاس فرائیڈ انینز تھا وہ ڈال دیا ابھی اس میں چکن ایڈ کر رہے ہیں دین چاول ایڈ کر رہے ہیں اور دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے بغیر ڈکن کے تھوڑا سا پکائیں گے دین اس کے بعد اس کو دم پہ رکھ کے پھر فائنل کر دیں گے اور فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دم سے بریانی کو اتار دیا ہیں اور یہ اس کا فائنل لوگ ہے اگر کسی کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے سو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو می چینل تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ